سورہ فیدر بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے دام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا الف لام راکل ک آیات الكتاب و قرآن مبین یہ آیت ہے کتاب روشن قرآن کی ربما يود الذین کفروا لو كانوا مسلمین ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويرهیهم الامل فسوف يعلمون وَمَا أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّتٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ بہت آرزوئے کریں گے کافر کاش مسلمان ہوتے انہیں چھوڑو کے کھائیں اور بڑھتیں اور امید انہیں کھیل میں ڈالے تو اب جانا چاہتے ہیں اور جو بستی ہم نے حلاق کی اس کا ایک جانا وہاں وشتہ تھا کوئی گروہ اپنے وعدے سے آگے نہ بڑھے نہ پیچھے ہتے وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الزِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونَ لَوْمَا تَأْتِيْنَا بِالْمَلَائِكَةِ إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ مَا نُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ لَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوا إِذًا مُنْظَرِينَ اور بولے کہ اے وہ جن پر قرآن اترا بے شک تم مجنون ہو ہمارے پاس فرشتے کیوں نہیں لاتے اگر تم سچے ہو ہم فرشتے بے کار نہیں اتارتے اور وہ اتریں تو انہیں محلت نہ ملے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الزِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِرُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي خِيَعِ الْأَوَّلِينَ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّعَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ لَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ بے شک ہم نے اتارا ہے یہ قرآن اور بے شک ہم خود اس کے نگہبان ہیں اور بے شک ہم نے تم سے پہلے اگلی امتوں میں رسول بھیجے اور ان کے پاس کوئی رسول نہیں آتا مگر اس سے حسی کرتے ہیں ایسے ہی ہم اس حسی کو ان مجرموں کے دلوں میں راہ دیتے ہیں وہ اس پر ایمان نہیں لاتے اور اگلوں کی راہ پڑ چکی ہے اور اگر ہم ان کے لئے آسمان میں کوئی دروازہ کھول دیں کہ دن کوئی اس میں چڑھتے جب بھی یہی کہتے کہ ہماری نگاہ باندھی گئی ہے بلکہ ہم پر جادو ہوا ہے وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّا هَا لِلنَّاظِرِينَ وَحَفِظْنَا هَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانِ الرَّجِيمٍ اور بے شک ہم نے آسمان میں برج بنائے اور اسے دیکھنے والوں کے لئے راستہ کیا اور اسے ہم نے ہر شیطان مردور سے محفوظ رکھا مگر جو چوری چھپے سننے جائے تو اس کے پیچھے پڑتا ہے روشن شعلہ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَا هَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونَ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَاهِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَادِقِينَ وَإِن مِّنْ شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَذَائِنُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ اور ہم نے زمین پھیلائی اور اس میں لنگر ڈالے اور اس میں ہر چیز اندازے سے ہوگائی اور تمہارے لئے اس میں روزیاں کر دی اور وہ کر دیے جنہیں تم رسک نہیں دیتے اور کوئی چیز نہیں جس کے ہمارے پاس خزانے نہ ہوں اور ہم اسے نہیں اتارتے مگر ایک معلوم انداز سے وَأَرْسَلْنَا الْغِيَاحَ لَوَاطِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِ وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِسُونَ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ وَإِنَّا رَبَّتَهُ وَيَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ اور ہم نے ہوایں بھیجی بادلوں کو بار بار کرنے والیاں تو ہم نے آسمان سے پانی اتارا پھر وہ تمہیں پینے کو دیا اور تم کچھ اس کے خزانچی نہیں اور بے شک ہمیں جلائیں اور ہمیں ماریں اور ہمیں وارث ہیں اور بے شک ہمیں معلوم ہیں جو تم میں آگے بڑھے اور بے شک ہمیں معلوم ہیں جو تم میں پیچھے رہے اور بے شک تمہارا رب ہی انہیں قیامت میں اٹھائے گا بے شک وہی علم و حکمت والا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلصَالٍ مِّنْ حَمَئٍ مَّسْمُونَ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّنْ صَلصَالٍ مِّنْ حَمَئٍ مَّسْمُونَ فَإِذَا سَوَّيْتُمْ وَنَفَرْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِيِ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلْهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيدِ عَبَاءً يَكُونَ مَعَسْتَاجِدِينَ اور بے شک ہم نے آدمی کو بچتی ہوئی متی سے بنایا جو اصل میں ایک سیاہ بودار گارہ تھی اور جن کو اس سے پہلے بنایا بے دھوئے کی آگ سے اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشنس فرمایا کہ میں آدمی کو بنانے والا ہوں بچتی متی سے جو بودار سیاہ گارے سے ہے تو جب میں اسے ٹھیک کر لوں اور اس میں اپنی طرف کی خاص معزز روح پھوک دوں تو اس کے لیے سجدے میں گر پڑنا تو جتنے فرشتے تھے سب کے سب سجدے میں گرے سوہ ابلیس کے اس نے سجدے والوں کا ساتھ نہ مانا قَالَ يَا اِبْلِيسُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَسَّاجِدِينَ قَالَ لَمْ أَكُلْ لِأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلصَالٍ مِنْ حَمَئٍ مَسْنُونَ قَالَ فَاَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّ عَلَيْسَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينَ فرمایا ابلیس تجھے کیا ہوا کہ سجدہ کرنے والوں سے الگ رہا بولا مجھے زیبا نہیں کہ بشر کو سجدہ کروں جسے تُو نے بچتی مٹی سے بنایا جو سیاب بودار گارے سے تھی فرمایا تُو جنت سے نکل جا کے تُو مبدود ہے اور بے شک قیامت تک تجھ پر لانت ہے قَالَ رَبِّ فَأَنظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ بولا اے میرے رب تُو مجھے محلت دے اس دن تک کہ وہ اٹھائے جائیں فرمایا تُو ان میں ہے جن کو اس معلوم وقت کے دن تک محلت ہے قَالَ رَبِّ بِمَا أَوَّئِتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَعُوِّيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَتَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ بولا اے رب میرے فَسَبْ اس کی کہ تُو نے مجھے گمراہ کیا میں انہیں زمین میں بھلاوے دوں گا اور ضرور میں ان سب کو بے راہ کروں گا مگر جو ان میں تیرے چنے ہوئے بندے ہیں قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمُ إِن عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ لَهَا سَبْعَةُ أَبْغَابِ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ فرمایا یہ راستہ سیدھا میری طرف آتا ہے بے شک میرے بندوں پر تیرا کچھ قابو نہیں سواء ان گمراہوں کے جو تیرا ساتھ دے اور بے شک جہنم ان سب کا وعدہ ہے اس کے ساتھ دروازے ہیں ہر دروازے کے لیے ان میں سے ایک حصہ بٹا ہوا ہے ان المتقین في جنات وعیون ادخلوها بسلام آمنین ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا بے شک دروازے باغوں اور چشموں میں ہیں ان میں داخل ہو سلامتی کے ساتھ امان میں اور ہم نے ان کے سینوں میں جو کچھ کینے سے سب کھینچ لیے آپ اس میں بھائی ہیں تختوں پر رو برو بیٹھیں نہ انہیں اس میں کچھ تکلیف پہنچے نہ وہ اس میں سے نکالے جائیں نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب الالیم ونبئهم عن ضیب ابراہیم ادخلو علی فقانو سلاما قال انہا منکم وجلون خبر دو میرے بندوں کو کہ بے شک میں ہی ہوں بس کے والا مہربان اور میرا ہی عذاب دردناک عذاب ہے اور انہیں احوال سناو ابراہیم کے مہمانوں کا جب اس کے پاس آئے تو بولے سلام کہا ہمیں تم سے در معلوم ہوتا ہے قالوا لا توجل انا نبشرك بغلام علیم قال ابشرتمونی على امسنی الكبر فبم تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تکن من القانطین قال ومن یقنق من رحمت ربه الا الظالون قال فما خطبكم ایوہ المرسلون قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین الا آل لوط انا لمنجوهم اجمعین انہوں نے کہا در یہ نہیں ہم آپ کو ایک علم والے لڑکے کی بشارت دیتے ہیں کہا کیا اس پر مجھے بشارت دیتے ہو کہ مجھے بڑھا پا پہنچ گیا اب کاہی پر بشارت دیتے ہو کہا ہم نے آپ کو سچی بشارت دی ہے آپ نہ امید نہ ہو کہا اپنے رب کی رحمت سے کون نہ امید ہو مگر وہی جو گمراہ ہوئے کہا پھر تمہارا کیا کام ہے فرشتو بولے ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں مگر لوت کے گھر والے ان سب کو ہم بچا لیں گے مگر اس کی عورت ہم ٹھیرا چکے ہیں کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں ہے فَلَمَّا جَاءَ آلَ الْعُوْطِنِ الْمُرْسَلُونَ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ قَالُوا بَلْ جِئْنَاكَ بِمَا كَانُوا فِي يَمْتَرُونَ وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ تو جب لوت کے گھر فرشتے آئے کہا تم تو کچھ بے گانا لوگ ہو کہا بلکہ ہم تو آپ کے پاس وہ لائے ہیں جس میں یہ لوگ شک کرتے تھے اور ہم آپ کے پاس سچا حکم لائے ہیں اور ہم بے شک سچے ہیں فأسر بأهلك بصفع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفث منكم أحد وانبو حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء تو اپنے گھر والوں کو کچھ رات رہے لے کر باہر جائیے اور آپ ان کے پیچھے چلئے اور تم میں کوئی پیچھے پھر کا نہ دیکھے اور جہاں کو حکم ہے سیدھے چلے جائیے اور ہم نے اسے اس حکم کا فیصلہ سنا دیا کہ صبح ہوتے ان کافروں کی جڑ کر جائے گی اور جاء أہل المدینہ يستبشرون قال إن هؤلاء ضیفی فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننحك عن العالمين قال هؤلاء بناتی إن كنتم فاعلين اور شہر والے خوشیاں مناتے آئے لوت نے کہا یہ میرے محمان ہیں مجھے فضیحت نہ کرو اور اللہ سے دلو اور مجھے رسوہ نہ کرو بولے کہ ہم نے تمہیں منع نہ کیا تھا کہ اوروں کے معاملے میں دخل نہ دو کہا یہ قوم کی عورتیں میری بیٹیاں ہیں اگر تمہیں کرنا ہے لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ فَأَغَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ فَجْعَلْنَا عَلِيَهَا سَافِ لَهَا وَأَمْصَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّنْ سِجِّلِلِ اے محبوب تمہاری جان کی قسم بے شک وہ اپنے نشے میں بھتک رہے ہیں تو دن نکلتے انہیں چنگاڑ میں آ لیا تو ہم نے اس بستی کا اوپر کا حصہ اس کے نیچے کا حصہ کر دیا اور ان پر کن کر کے پتھر برسائے اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِينَ وَإِنَّهَا لَبِ سَبِيلٍ مُقِيمٍ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَإِنْ كَانَ أَفْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِئِمَامٍ مُبِينٍ بے شک اس میں نشانیاں ہیں فراست والوں کے لئے اور بے شک وہ بستی اس راہ پر ہے جو اب تک چلتی ہے بے شک اس میں نشانیاں ہیں ایمان والوں کو اور بے شک جھاڑی والے ضرور ظالن تھے تو ہم نے ان سے بدلہ لیا اور بے شک یہ دونوں بستیاں کھلے راستے پر پڑتی ہیں وَلَقَدْ تَنَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ وَآتَيْنَا هُمْ آیَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ فَأَقَدَتْ هُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ فَمَا أَغْنَا عَنْهُمْ مَا تَانُوا يَتْتِبُونَ اور بے شک حجر والوں نے رسولوں کو چھتلایا اور ہم نے ان کو اپنی نشانیاں دیں تو وہ ان سے مو پھیرے رہے اور وہ پہاڑوں میں گھر تراشتے تھے بے خوف تو انہیں صبح ہوتے چنہار نے آلیا تو ان کی کمائی کچھ ان کے کام نہ آئی وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقُ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْطَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلِ اِنَّ رَبَّةَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ وَلَقَدْ آتَيْنَا تَسَبْعًا مِّنَ الْمَسَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ اور ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ابس نہ بنایا اور بے شک قیامت آنے والی ہے تو تم اچھی طرح درگزر کرو بے شک تمہاں ربی بہت پیدا کرنے والا جاننے والا ہے اور بے شک ہم نے تم کو سات آیتیں دیں جو دہرائی جاتی ہیں اور عظمت والا قرآن لا تمدن عینیك الى ما مستعنا به ازواجا منهم ولا تحزن عليهم ولا تحزن عليهم واقفض جناحك للمؤمنین وَقُلْ إِنِّي أَنَ النَّذِيرُ الْمُبِينَ كَمَا أَنزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِظِيمِ اپنی آنکھ اٹھا کر اس چیز کو نہ دیکھو جو ہم نے ان کے کچھ جوڑوں کو برکنے کو دی اور ان کا کچھ غم نہ کھاؤ اور مسلمانوں کو اپنے رحمت کے پروں میں لے لو اور فرماؤ کہ میں ہی ہوں صاف در سنانے والا اس آزاد سے جیسا ہم نے باتنے والوں پر اتارا جنہوں نے کلام الہی کو ٹک کے بوٹی کر لیا فوربک لنسألنهم ادمعین عما كانوا يعملون فاضدع بما تؤمر واعرض عن المشركین انا كفيناك المستهزئین الذین يجعلون مع الله الان آخر فزوف يعلمون تو تمہارے رب کی قسم ہم ضروراں سب سے پوچھیں گے جو کچھ وہ کرتے تھے تو علانیاں کہہ دو جس بات کا تمہیں حکم ہے اور مشکوں سے مو پھیر لو بے شک ان ہستے والوں پر ہم تمہیں کفائیت کرتے ہیں جو اللہ کے ساتھ دوسرا معبود ٹھیراتے ہیں تو اب جان جائیں گے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ فَدْرُكَ بِمَا يَقُونُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ اور بے شک ہمیں معلوم ہے کہ ان کی باتوں سے تم دل تنگ ہوتے ہو تو اپنے رب کو سراحتے ہوئے اس کی پاکی بولو اور سجدے والوں میں ہو اور مرتے دم تک اپنے رب کی عبادت میں رہو دیوبندی تبلیگی جماعت کی حقیقت بے نقاق کرنے والی پہترین اردو کتابیں یہ ہیں خابوں کی بارات جال حق تبلیگی جماعت حقائق و معلومات کی اجالے میں اردو اور ہندی دونوں زبانوں میں یہ کتابیں دستیاب ہیں تبلیگی جماعت احادیث کی روشنی میں تمہید ایمان تبلیگی جماعت کا پرید بد مذہبوں سے حشتے جان ایمان دیوبندی تبلیگی جماعت کی اصلیت ظاہی کرنے والی لا جواب کیسٹیں یہ ہیں زلزلہ تبلیگی جماعت کا آپریشن باطل کی پہچان کیوں نہیں ہوتے مسلمان ایک وطن کے غصار کون تبلیگی جماعت کا بھیانک شہرہ جنتی کون اقائد باطلہ ان تمام کیسٹوں اور کتابوں کے لیے مکتبہ رضا چھپیس کام بے کر اسٹریف بمبئی نمبر تین سے رابطہ کریں موسیقی